بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے عزیز حجاج اکرام السلام علیکم یہ میں آپ کو ایک میسیج پڑھ کے سنانے لگی ہوں جو مجھے ابھی پانچ منٹ یا دس منٹ پہلے رسیب ہوا ہے پہلے آپ یہ میسیج سن لیں ڈسکس اس کے بارے میں میں بعد میں کرتی ہوں جی یہ میسیج ہے حاجی منسٹر مسٹر طلحہ محمود کے نام اور یہ آمیر خان نام کا بندہ یا بندی جو بھی ہے اس کے پیچھے وہ پوسٹ کر رہے ہیں میں پڑھ کے سناتی ہوں حاج منسٹر مسٹر طلح محمود سے ریکویسٹ ہے کہ پیسے واپس دینے کی بجائے ظاہرین کو اگر بیسیک ہیون نیڈز فراہم کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی لکھتے ہیں جی مدینہ میں حاجی بہت پریشان ہے انہیں ایسے ہوتل میں پھینکا ہوا ہے کہ جہاں کمروں میں ایسی نہیں ہیں ٹرانسپورٹ کے نام پر انتہائی گھٹیا سسٹم ہے افراد کار سے کئی گناہ زیادہ ہیں یعنی جس کار میں جا رہے ہیں وہ کار میں پانچ لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو مرحل وہ چھے ساتھ بٹھا رہے ہیں اچھا لکھتے ہیں جی کھانے کا نظام اللہ معافی لیڈیز اینڈ جنس کے لیے اکثر جگہوں پر ایک کومن ڈائلیٹ ہے اور اس میں بھی اکثر میں پانی نہیں ہے ایک ہی آثرا تھا کہ مسجد نوی قریب ہوگی تو وہ بھی بس میں تقریباً دس سے بیس منٹ میں پہنچتے ہیں اور ایک بار وہاں پہنچ جائیں تو واپسی کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں دیگر ممالک کے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کی رپورٹ گئی تو ہوتل کے روم کے لیے ہوتل انتظامیہ کے کہنا ہے کہ یہ تمام ایشو آپ کے حج منسٹری کے ہیں ہم سندس ہوتل میں رہ رہے ہیں بس یہ سمجھیں بس یہ سمجھیں کہ وقت گزر رہا ہے آپ سوشل میڈیا کے ثروع آواز اٹھائیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ مجھ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے ثروع آواز اٹھائیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی تو میرے عزیز حجاج اکرام مجھے جیسے یہ میسیج ابھی رسیب ہوا ہے نہ یقین کریں کہ میرا دل ڈوب کیا ہے یہ انہوں نے مجھے ہی میری کسی پوسٹ پر کمنٹ کیا جا کے آپ کو اتنی پڑ سکتے ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جب میں نے تھوڑے دن پہلے ایسی پوسٹ لگائی تھی کہ حاجیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تو آپ کو بتا کہ مجھے کچھ کمنٹس آئے تھے جس میں ایک کمنٹ تھا کہ ایسی خبر آپ ہی یہ دروں کیوں بتا چلتی ہے اور تو کوئی نہیں بتا رہا ایک کمنٹ آیا تھا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے یا ہمیں ایسی باتیں نہیں اٹھانی چاہیے میرے پیارے عزیز حاج اکرام اگر فرض کرے ان کی جگہ آپ فسے ہوتے تو کیا کرتے وہاں پہ ساری زندگی میں ایک دفعہ انسان حاج کرنے جا رہا ہے پتہ نہیں کتنی مشکل سے پیسے جمع کر کے جا رہا ہے وہ ٹائلٹ جا رہا ہے وہاں پانی نہیں آ رہا مدینے میں تو کبھی بھی دور نہیں ٹھہرایا جاتا مدینے میں بھی ان کو دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو کر کے لایا جا رہا ہے جو ہاں کمرے دیے جا رہے ہیں وہاں ایسی نہیں ہے مجھے بتائیں وہاں رہنا وہاں اتنی گرمی میں کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور وہ رہ بھی رہے ہیں ان کی سروں نے صرف ریکویسٹ کیا ہے اپنے منسٹر سے کہ بھی اگر کوئی کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں اور میرے سے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں ان کی آواز کو اٹھاؤں اچھا لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ تھوڑی سی طاقت دی ہے چونٹی برابری سہی لیکن میں اپنا حصہ تو ڈال دوں نا میں کل اللہ تعالیٰ کے حضور کہتا سکوں گے نا میں نے ان کے لئے آواز اٹھائی تھی تو میں بھی اچھی اچھی پوسٹ لگا سکتی ہوں جس سے حاجی صاحبان خوش ہو جائے حاج کے لئے بہت بڑی خوشکبری یہ وہ یہ سب مجھے سبسکرائبر بھی مل جائیں گے مجھے میرا کام ہو جائے گا یعنی کہ اگر مجھے دنیا ہی جائے گا تو میرا کام اس طرح ہو جائے گا اچھی نیوز جن حجاج کرام کو جب دی جاتی ہے نا تو وہ خوشی میں ہی چینل سبسکرائب کر دیتے ہیں لیکن میں نے میں نے نہیں ایسے سبسکرائب کرانا میں نے حقیقت بھی دکھانی ہے اگر میرے ایسے سیڈ میسے سن کر کوئی میرا چینل نہیں بھی سبسکرائب کرے گا نا اٹھ سو کے نہیں جائے لیکن میں قیامت والے دن کہہ سکوں گے کہ میں نے ان کے لئے آواز اٹھائی ہے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں گے یا اگر آپ کے کوئی جاننے والا ہے منسٹری سے تعلق رکھتا ہے تو ان کو بتائیں ہمارے کچھ آجی پریشان ہے یار وہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا بہت اچھا بھی ہو رہا ہے بہت لوگوں کے ساتھ بہت اچھا انتظام ہے ان کا لیکن اگر وہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ایک کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو میں اس ایک کے ساتھ کھڑی ہوں مجھے اس ایک کا انصاف چاہیے اس نے کیا پیسے نہیں دیئے ہمارے جتنے پیسے دیا نا جتنے میں نے دیا اتنے ہی اس نے دیا جتنے آپ نے دیا اتنے ہی اس نے دیا پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں یہ لمحہ فکریہ ہے جی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں آپ لوگوں سے بھی سوری اگر کسی کو پھر سے کوئی بات بڑی لگی ہو لیکن یہ کہ میں آج بہت سیڈ ہوں مجھے یہ میسیج نے بہت زیادہ ڈس ہارڈ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سانی کرے ان کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے ہمارے ملک کے لئے اور اللہ حافظ جی یہاں پہ ہم مقدم